ہیلو ایرون آج ہم اس ویڈیو میں ویسے سٹوڈن جو خاص کر جاملی علیہ السلام میں یا پھر علیکل مسلم سٹی میں ڈیپلومہ ان انجنیرنگ کا انٹرنس اگزام دینا چاہتے ہیں آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے اپلیکیسن فارم انٹرنس اگزام کے بارے میں اگزام پیٹرن الیجیبیٹی سلیبس کے بارے میں ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے کہ اگر آپ کو جاملیہ یہ ایمی میں ڈیپلومہ انڈمیشن چاہیے بارے میں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ہم ایمیو سے ہی بتانا چاہیں گے پہلے ہم ایمیو کے فارم کے بارے میں تھوڑا بتاتے ہیں پھر باقی چیزیں بتائیں گے فارم ہر سال ایمیو کا لاسٹ فیب سے مارچ کا منت میں آتا ہے اور ورن منٹ ٹائم مل جاتا ہے آپ کو فارم فیل کرنے کا تو یعنی فیب لاسٹ یعنی مارچ کا جو منت ہوگا فارم کا ہوگا اور وہی اس کا جو انٹرنس ہوتا ہے ڈیپلومہ انڈنیرنگ کا وہ ہوتا ہے میڈ مائی یا مائی کے فرسٹ وک میں آپ کا انٹرنس ہوگا تو دیکھ لیجئے ایٹلیس آپ کے پاس تھیری منت آلومس ابھی ایٹلیس بچے ہوئے ہیں جس میں آپ تین منت اچھے سا تیاری میں اگر تیاری کریں گے تو آرام سے آپ کا ڈیپلومہ میں ایمیو میں یا جامعے دونوں میں ہو جائے گا آپ کو اوپر ہے کس کا پیپر دینا چاہتے ہیں تو فیلال ہم فارمز کے بارے بتا دیئے اچھا فارمز کو لے کر میں دونوں کے بارے بتانا چاہوں کہ چاہے ایمیو کا دینا چاہتے ہوں یا جی مائی کا دونوں کا فارم لگ بگ سیم میں ہی آتا ہے بس ایک ہفتے کا ڈیفرنسز ہو سکتا ہے تو دونوں کا فارم سیمی ٹائم ہے اور انٹرنس بھی لگ بگ دس سے پندہ دن کا گیپ ہوتا ہے اسی بیچ میں ہو جاتا ہے مطلب مائی میں ہی آپ کا ڈیپلومہ کا بھی پیپر ہوگا جی مائی کا اور ایمیو کا بھی مائی میں ہی ہوگا لیکن ٹائم آلگ لگ رہے ہیں آگے پیچھ ہوں گے ٹھیک ہے یہ آپ کو فارم کے بارے میں انٹرنس اگزام کے بارے بتا دیئے اب ہم تھوڑا سا کورس کے بارے میں بتانا چاہیں گے پہلے ایمیو سے سٹارٹ کریں گے پھر جی مائی کے بھی بتائیں گے تو ایمیو کا اگر ہم بات کریں آپ یہ دیکھئے ایمیو کا اندر کون کون سے کورس سے ڈیپلومہ ہیں سیویل ہے کمپنیکیشن کمپیوٹر کمپیوٹر سائنس انجینیرنگ ہو گیا الیکٹیکل الیکٹونکس الیکٹونکس این کمپنیکیشن انجینیرنگ انفرمیشن آئی ٹی ہو گیا اکیٹیکچر ڈیجائن انٹیری ڈیجائن لیدر گوڈز یہ سارے وہاں پہ ڈیپلومہ کے اندر کورسز ہیں ایمیو میں اور سب کا انہوں نے سیٹس بھی دے رکھا ہے کہ کس میں کتنے سیٹس ہیں سیویل میں 90 سیٹس سیویل میں گلز کے لیے نہیں ہیں یہاں پہ الیکٹیکل بھی ہے اور میکنیکل انجینیرنگ بھی ہے تو یہ سارے وہاں پہ کورس ہے اور یہ تو بیسکلی سیٹس ہے یہاں پہ بتا دیا کئی بر جب ریجائن ساتے ہیں تو آپ کو یہ کورٹ دھیان میں رکھنا ہوگا یہی کورٹ کے حساب سا آپ کا ریجائنٹ آتا ہے یہ ہوگی آپ کے کورٹ کے بارے میں دوسرا اب ہم بات کرتے ہیں اگر آپ نے جہاں سے بھی 10th کیا ہو یا 12th کی ہیں اگر آپ ایمیو سے چاہتے ہیں ڈپلوما کرنے کے بارے میں تو ایٹلیس کتنا ہونا چاہیے 45% ہونا چاہیے اس میں مارکس کس کا چیک کیا جائے گا انگلیس فجکس کیمیسٹری میٹ یعنی کہ انگلیس میٹس اور سائنس کا یہ تین سبجک کا جو ہے آپ کا میریٹ چیک کیا جائے گا اور کتنا ہونا چاہیے ایٹلیس 45% یہ آپ کا میں کس کا باتا رہا ہوں ایمیو کا میں اسی سیم چیزیں میں جامعے کے باتاتا ہوں اگر آپ جامعے کے بات کریں تو انہوں نے بھی سیم رکھا تھے 45% آپ کو دیکھ رہا ہوگا یعنی کہ جامعے کے لیے انہوں نے 45% ہی رکھا ہے کہ آپ کا 10th یا 12th میں کتنا ہونا چاہیے 45% ہونا چاہیے 45% کے مطلب ہے کہ ہندنڈ مارکس کا اگر کوئی پیپر ہوتا ہے اس میں منوم 45 مارکس ہونا چاہیے کسی ایک پیپر میں یا ایسا نہیں ہے ایسا بھی کمبائن بھی کر سکتے ہیں مطلب سائنس اور میتھ ملا کر ایٹلیس 45% ہونا جاتا جاتا کتنا ہی بھی ہو جائے کم سے کم 45 ہونا چاہیے سائنس میتھ ملا کر اگر اس سے کم ہو رہا ہے تو پھر آپ کو ایڈمیسن نہیں مل پائے گا مطلب سیلیکشن لینے کے بعد بھی آپ کو وہاں پہ ایڈمیسن نہیں مل پائے گا یہ میں ڈیپلوما کے بارے میں بتایا ہاں جامیہ کندہ جو ڈیپلوما کے کورسز ہیں وہ بتا دیں سیویل ہے کمپیوٹر الیکٹیکل الیکٹرونکس اور میکنیکل سب پانچ کورس وہاں پہ ہیں اور پانچوں کورس میں سیونٹی سیٹس ایٹلیس ہے یعنی کی سیونٹی سیویل سیونٹی کمپیوٹر سیونٹی الیکٹیکل الیکٹرونکس میکنیکل تو یہ میں نے آپ کو کورسز کے بارے میں بتایا سیٹس کے بارے میں اور الیجیبیٹی کریٹیریا کے بارے میں بتا دیا اب ہم تھوڑا ایکزام پیٹرن کے بارے میں سمجھانا چاہیں گے ایکزام پیٹرن ایمیو کا دیکھئے ایمیو کا جو ایکزام پیٹرن ہے جس میں آپ کا ہندیڈ ایم سی کیوں رہیں گے جس میں سے پچاس کوشن جو رہے گا فیجک کیمیسٹری بائیو سے اور باقی تھرٹی مارکس کا میس رہے گا جنرل ویڈس ٹین مارکس کرے گا انڈو سلامی بھی ٹین مارکس کرے گا یعنی ہندیڈ مارکس کا ہو گیا آپ کا اور وہی جیم آئی کے بات کرے دیپلوما کا تو یہاں پہ بھی ہندیڈ مارکس کا ہی رہتا ہے لیکن یہاں پہ مطلب پہلے ایسا ہوتا تھا کہ دو سو نمبر کا پیپر ہوتا تھا اب یہ ہندیڈ مارکس کا پیپر کر دیئے ہیں یہ پہلے میں بتا دوں دوسرا ایمیو کا اندر ہندیڈ مارکس کا جو پیپر ہوگا اس میں 33 آپ کا فیجکس 33 آپ کا کیمسٹری رہے گا اور 34 آپ کا بائیولوجی رہے گا سوری میس رہے گا کیونکہ وہاں پہ فیجک کیمسٹری میس سے پوچھ جاتے ہیں میں پھر سری من کر دوں جامیہ کے اندر جو ڈیپلوما ہوتا ہے اس میں ہندیڈ مارکس کا ہوتا ہے اور اس ہندیڈ مارکس میں فیجک کیمسٹری میس سے سوال پوچھے جاتے ہیں وہی ایمیو کے اندر دیکھا جائے تو سائنس میت جی کے انڈوسلمک سب رہتا ہے اور دوسرا یہ بھی بتا دوں کہ جو ایمیو کے اندر ڈیپلوما پیپر ہوتا ہے وہ 11 سائنس ڈیپلوما ایک ہی ساتھ پیپر ہوتا ہے لیکن جامیہ کے اندر جو ڈیپلوما ہوتا ہے اس کا سپریٹ سپ ڈیپلوما کا نام سے انٹرنس ہوتا ہے اور 11 کا بھی سپریٹ پیپر ہوتا ہے یہی فرق ہے ایمیو جامیہ میں مطلب یہ کہ جامیہ میں سپریٹ پیپر ہوتا ہے بہت ایمیو میں ساتھ میں پیپر ہوتا ہے پھر میریٹ کے بیس پر یا تو ڈیپلوما ملے گا یا 11 سائنس ملے گا جو بھی آپ اپنا چوائش ڈالیں گے تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا اس کے علاوہ آپ ٹیسٹ سینٹر کے بارے میں بات کر لیں فاوسٹر کے بارے میں بات کر لیں گے جو ٹیسٹ سینٹر جو ہے آپ کا جو ہوگا جامیہ کے لیے ڈیپلوما کے لیے وہ دلی میں ہوگا اور اب ہی جو سٹوڈنٹ ایمیو میں ایڈمیس ہے لینے چاہتا تو اس کا سینٹر انہوں نے دے رکھا ہے جسے آپ لکھنو میرٹ سرینگر کولکاتا پاٹنا بیہار آپ ان سب میں کہیں بھی آپ اپنا سینٹر چوز کر سکتے ہیں اتنے سارے سینٹر ہیں یہ میں نے ٹیسٹ سینٹر کے بارے بتا دیا ہوسٹل فیسلیٹی کے بارے میں بات کر لیں آپ کو اگر جامیہ میں ہوسٹل چاہیے جرور نیکھ آپ کو ہوسٹل مل جائے اور اگر باہر اسٹیک کرتے ہیں تو اٹلیس ساتھ سے آٹھ ہیار منوم آپ کے خرچ پڑھیں گے ہوسٹل کوئی گارنٹی نہیں کہ ملی جائے تو ایک بار دیکھ لیجئے گا ایمیو میں ہوسٹل ملتے ہیں وہاں بھی بھی تھوڑا سیسو آج کل چل رہا ہے نمبر آف سٹوڈن ہونے کے وجہ سے تو وہاں پہ بھی ڈیپینڈ کرے گا لیکن ایک بار ہوسٹل کے لیے پہلے سوچ سمجھ کے ڈیسین لیجئے گا اگر آپ نے سوچ لیا تو اچھی بات ہے جوسرا کئی لوگ ایج لیمیٹ کا سوال ہوگا اگر آپ بات کرے تو ایمیو میں ٹونٹی ونیاں رکھا گیا ہے اور جامیہ میں بھی ایسے کوئی ایج لیمیٹ بتایا نہیں ہے بٹ آپ ایجیوم کر سکتے ٹونٹی ونیاں لیکن جامیہ ایسے کوئی سپیسیفائی نہیں کیا ہے کہ ایج لیمیٹ کیا ہونا چاہیے ہاں مینموم ایٹلیس آپ کا سولہ سال ہونا چاہیے مینموم جو ہے ایٹلیس سولہ ملطب سکسٹین رہونا چاہیے تب ہی آپ کو وہاں پہ ایڈمیسن مل پائے گا ڈیپلوم میں ہاں اس کے لئے تھوڑے ایک بات اور ایڈیشنل پوائنٹ بتا دیں جو ایمیو سوری جی ایمائی کا اندر جو کورس ہے ڈیپلومہ اس میں دو ٹائپ کا ہے ایک سیل فاننس ہے اور ایک دوسرا ریگولر ہے اب ریگولر میں فی کم لگتا ہے مطلب اس میں آٹھ ہیر لائے گا اور اس میں جو ہے اٹھائیزر لائے گا یہ فی کا ڈیفرنس ہے پڑھائی کے ماملے میں ریگولر کا جیادہ بہتر ہے اس میں کوئی شک نہیں سیل فاننس کا پڑھائی اتنا اچھا نہیں ہے حالی کہ سیل فاننس کا بھی مطلب دونوں سیل فاننس کا ملے گا وہ سیم ہی رہے گا value سیم رہے گا لیکن ان کے کلاسیس ایویڈنگ میں چلتا ہے اس میں پڑھائی اتنا اچھا نہیں ہو پاتا جتنا بڑیاں ریگولر کا ہوتا ہے اور میں خود بھی جامعے سے ڈیپلومہ کمپیٹ کر رہا ہوں تو ایک بہتر بڑی ایکسپیریئنس ہے ہاں اس میں میں آپ بتانا چاہوں گا کہ میں خود جب جامعے کا ڈیپلومہ دیا تھا تو میں نے کس طریقے سے انٹرنس کوالیفائی کیا تھا اس کے بارے ہم تھوڑا بات کریں گے کیونکہ جامعے میں رہ کر جامعے کئی سارے انٹرنس کوالیفائی کیے تو کچھ کچھ تو ایکسپیریئنس ضرور آپ کو سیئر کر سکتے ہیں جیسے ڈیپلومہ کا اگر آپ کو جامعے کا تیاری کرنا ہے یا ایمیو کا تیاری کرنا ہے دونوں کی تیاری لگ بک کومن ہے بس فرق یہ ہے کہ ایمیو کا ڈیپلومہ میں سائنس میتھ کے ساتھ آپ کو جی کے بائیلوجی اور جی کے ہو گیا اور انڈوسلامی ہو گیا یہ تین سیکسن ایڈ ہو جاتے ہیں جامعے میں دیکھا جائے تو صرف آپ کو فجید کیمیسٹری اور محس پڑھنا ہوتا ہے تو آپ ہم بات کریں تو آپ تیاری کرنے کے لیے میں یہاں پہ بتا رہا کیسے تیاری کریے گا میں دونوں کا فارمز کے بارے میں بتا دیا ہے تو اب تو مجھے لگتا ہے کہ میں آپ کو لاسٹ پیج پہ لے کے چلوں زیادہ سہی رہے گا چلیے سب سے پہلے اگر آپ جامعے ڈیپلومہ یا ایمیو ڈیپلومہ سیمپل سی بات ہے تو آپ کے پاس سیلیبس ہونا چاہیے اور سیلیبس ایمیو کا اس کے ویب سائٹ پہ اور جیم آئی کے بھی سیلیبس جو آپ کو مل جاگا ہم نے ایک سیپریٹ گروپ بنا دیا ہے ویٹس اپ گروپ وہاں پہ 11 سائنس ڈیپلومہ کا نام سے گروپ ہے تو ایمیو جا میں دونوں سپرنٹ وہاں پہ جوائن کر لیے گا کیونکہ آنیویلٹ ہمیں کئی سارے سٹیپ آپ کے لئے لیے جائیں گے تو ایک سیلیبس آپ کے پاس ہونا چاہیے دوسرا آپ کے پاس کوششن پیپر ہونا چاہیے کوششن پیپر اس لیے ہو تاکہ آپ پہنا پہلے ہی خود سے سولپ کریں ملک سولپ کریں خود سے اور آپ کو آئیڈیا لگ جائے گا کہ پیپر کا لیول کیا سٹینڈٹ کیا ہے اور اس لیے دیکھیں گے کہ آج کل کچھ کچھ ویب سائٹ سے بھی کوششن پوچھے جا رہے تو آپ پیپر سولپ کریں اس سے آپ کو آئیڈیا لگے گا کہ پیپر کیسا پٹن ہے کیونکہ آپ وہی سٹوڈنٹ ہے جو بورٹ کی بھی تیاری کرتے ہیں بٹ بورٹ کا ڈیمانڈ کچھ اور ہوتا ہے اور انٹرنس کا ڈیمانڈ کچھ اور ہوتا ہے تو انٹرنس کے سب سے آپ کو پیپر ملک جاننے کے لیے کہ پیپر کیسا پوچھتا ہے اس لیے آپ خود سے سولپ کریں گے تو پیپر سولپ کریں گے اس کے بعد آپ رہا سوال بوک لیس کو لے کر تو جب آپ پیپر سولپ کریں گے تو پہلا ہی پتا چلے کہ ہمیں کس ٹائپ کا بوک پڑھنا چاہیے بٹ ایٹ لیس مینموم جو ہے انٹرنس کی انٹرنس کی میں جس سائنس ہو گیا میت ہو گیا آپ کو پڑھنا ہی ہوگا جو ڈیپلوم والے سٹوڈنٹ ہے وہ فیجکس کیمسٹری اور میس پڑھیں گے ٹویلت کا انٹرٹی سو میں تھوڑا سپیسیفائی کرنا چاہوں گا چاہے ایمیو اور جامعے دونوں کوئی بھی سٹوڈنٹ ہو سمجھیں یہاں پہ میں لوجیکل ہی سمجھیں گا کی انٹرٹی میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی کوئی بھی سپورٹی بوک یا آپ جانتے ہیں کہ جو سی بیسی کے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ پرائیویٹ بوک پڑھتے ہیں کوئی بھی پرائیویٹ بوک آپ ایمیو جامعے کے لئے فولو کر سکتے ہیں ساتھ ہی اگر آپ کی پاس گائیڈ ہے تو اچھی بات ہے نہیں ہے تو کوئی بات نہیں اس سے زیادہ سہی ہے کہ آپ بوک خرید لے بوک پڑھیں وہ زیادہ سہی ہوگا مطلب کوئی بھی سٹوڈنٹ جس آج کل کئی سارے اسٹوڈنٹ کا اندر سپیسیفیک آتا ہے جیسے فیجکس سپیسیفیک بوک آتا ہے کیمسٹی سپیسیفیک بوک آتا ہے تو آپ اس چیز کو لے لیے گا اس چیز جیسے آپ کا معلوم ہے کہ اس چند کا محس کا بوک ہوتا ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں فیجکس میں بھی الگلہ جسے اس چند پبلکیشن ہے تو اس کے ساتھ آپ یہ بوک کر سکتے ہیں پریکٹس کے طور پر آپ ویب سائٹ یوز کریے ویب سائٹ پر بوک کافی اچھے چکوشن آج کل مل لیں تو ویب سائٹ پر آپ پریکٹس کے طور پر یوز کر سکتے ہیں یا پھر آپ کے اوپر آپ اگر گائیڈ لینا چاہتے تو گائیڈ بھی لے سکتے ہیں پٹ گائیڈ میں اتنے آج کل سفیسن نہیں لگتا ہے آپ ویب سائٹ پر تین چار ویب سائٹ یا پانچ چیز جتنے بھی ویب سائٹ ملتے ہیں گوگل پر جائیے ملاب ایسا کریے جسے مان لے کوئی ایک چپٹر پڑھے اور پڑھنے کے بعد اس چپٹر کو کیا کریے گوگل پر ڈالیے اور سرچ کریے ایم سی کیون وہ جو چپٹر ہے وہ جسے مان لے کی آپ کا کیمکہ لیکشن این ایکویشن ہی ہے کلاس ٹین کا چپٹر تو یہ سرچ کریے گوگل پر اور ایم سی کیون ایم سی کیون کیمکہ لیکشن ایکویشن سرچ کریے اس سے لیٹیٹ کم سے کم چار پانچ ویب سائٹ یا دس بھی ویب سائٹ آجیں میرے خل سے اتنا کافی ہوگا باقی یہ پیپر سول کریے ہاں آپ جو بک لیں گے اس بک میں بھی تو پرکٹس کرنے کے لے کر کوشن کئی سارے کوشن ہوں گئی ہوں گے تو اس کو بھی پرکٹس کر لیے گا تو یعنی کی بک کے طور پر میں نے بتا دیا کہ انسیارٹکس کوئی بھی پرائیویٹ بک چلے گا اگر گائیڈ لے سکت تو بھی ٹھیک ہے باقی پرکٹس کے لئے آپ کو ویب سائٹ یوز کرنا ہے اس کے لئے اور بھی چیزی ہے خیر وہ اگر ہم بات کر اس میں تو آپ کو میں بھی یہ بتانا چاہوں گا کہ اسٹوڈنٹ کو کے بھی آپ میں کریس کورس سٹارٹ کیا گیا ہے خاص کر جو اسٹوڈنٹ EMU جامعے کے ڈیپلوما کی تیاری کرنا چاہتے ہیں ان لوگ کے لئے یا 11 سائنس کی تیاری کرنا چاہتے ہیں ان لوگ کے لئے کافی بہتر طریقے سے نومنل چارٹ پر اچھے ایسا تیاری کیونکہ پچھلے تین سالوں سے میں کہہ سکتا ہوں کہ EMU جامعے دونوں کے اندر 11 سائنس ڈیپلوما میں ہر سال سیلیکشن ہے تو اس بار بھی اگر آپ چاہتے ہیں آپ اپنا بھی جو آپ کا ڈریم ہے EMU سے ڈیپلوما کرنا یہ جامعے سے کرنا تو اس کو پورا کرنے کے لئے آپ اسٹوڈنٹ کو کے ساتھ جوائن کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے ڈسکرپسن وکس میں نمبر مل جاگا باقی جس بھی سٹوڈنٹ کو کوشن پیپر چاہیے وہ بھی اس کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپسن وکس میں نے دے رکھے وہاں سا کوشن پیپر ایسس کر سکتے ہیں تینکیو ایڈ ڈن میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ابھی ویسے تو فرم آیا نہیں ہے جیسے اگر اس چینل پر انفرم کر دے گا اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے